تو کوشش کریں گے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنی کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اور انٹیمنٹیشن کے پوائنٹ آف یوز سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کوشش کریں کہ میٹلیب اپنے ساتھ آپ لوگ انسٹال کریں کیونکہ جہاں تک مطلب اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو دا بیس ٹول پیتان بلکل ہے زبردست پروگرامنگ لینگوج ہے ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں ایمیج پروسسنگ کی لائبریری آپ ایڈ کر کے کافی سارے آپ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو سمپلیسٹی کے پوائنٹ آف یوز سے آپ کمپیر کریں میٹلیب کے ساتھ تو میٹلیب جو ہے اس کے نسبت بہت ہی سمپل ہے ٹھیک ہے تو بہرحال میں آپ کو سٹریس تو نہیں کروں گا کہ آپ نے میٹلیب ہی استعمال کرنا ہے لیکن ریکمینڈ میں ضرور کروں گا کہ میٹلیب کو آپ استعمال کریں اس کے لئے تو پریویس جو مطلب وآلیکم سلام جی آج چلے صحیح ہے خیر وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو جو ایزی ہو آہ وہ آپ کریں لیکن وہ میں اپنی وہ ایک کوئی سی وہ جو اپنی اگریویس اور فیلنگس ہیں وہ میں صرف شیئر کرنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ مطلب ہم اگر کلاس میں ہوتے تو شاید بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں اگر یہ سیچویشن نہ ہوتی بارحال سمتنگ اس بیٹر دین نتنگ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے پیتان میں آپ کریں کسی بھی لینگویج میں کریں نارمل اگر آپ پیپرز میں بھی دیکھیں میں ہی نہیں اگر کوشش کریں کہ مت لیب وہ نیچے جو نقاش ہے اس سے آپ لے لیں اس ہی میں ڈیٹیلز کےت ہے اس کے انسٹالیشن کو بہر حال ٹھیک ہے ڈوڈائی ویڈسکہسنگ تاکھے ٹھیک ہے اس کی قولیٹی میں اشیوز ہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے اپنے ہم اگر یہ ہے کہ ایمیج ہم نے اکلی لی ٹھیک ہے اس کی قویٹی میں اشیوز ہیں ٹھیک ہے تو اگر image کی quality اچھی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس different techniques ہیں کہ جس کے طرح ہم اس کی quality کو better بنا سکتے ہیں تو اسی سے related آج کا topic ہے کوشش میں کروں گا کہ دو slots میں میں لوں تو 1242 ہے تو ایک سلاٹ لے لوں گا پھر تھوڑی break لے کر میں پھر next slot کو پھر continue کروں گا کوشش کرنے کہ یہ topic ہم cover بھی کرنے ایک اور بھی issue ہے کہ time ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کیونکہ جنوری میں آپ لوگوں کے exam ہونے ہیں اور یہ تقریب کوئی 12th week ہے تو مطلب کوشش میری ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ میں course کو بھی complete کرنے اچھا آواز میری آپ کو صحیح آ رہی ہے کیونکہ ادھر باہر وہ construction ہو رہی ہے نا تو مجھے کافی شور آ رہے ہیں باہر حال image enhancement is the process of manipulating an image so that the result is more suitable than original for a specific application کیا ہے کہ image کو آپ کیوں better بنانے کی کوشش کرتے ہو کہ آپ جو ہے ایک پکسپ لے لیتے ہو کیمرے سے وہ کبھی blur آتا ہے کبھی watery آتا ہے ٹھیک ہے کبھی جو ہے اس میں اور issues آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو information ہم get کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ clear نہیں ہے suitable نہیں ہے اب اس purpose کے لیے جو ہے پھر ہم image enhancement کرتے ہیں مثلا آپ دیکھیں موبائل سے camera آپ وہ کریں ٹھیک ہے تو آپ کا ہاتھ ہل جاتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ تصویر watery آتی ہے وہ تو خیر ہے ہم کے لیے delete کر کے دوبارہ کر لیں لیکن اب اگر ایک crime scene ہے اب اس کی تو اتنی کوئی آپ کے پاس information ہوتی بھی نہیں ہے اور ایک تصویر آپ کے پاس آگئی وہ بھی ایسی ہے کہ proper نہیں ہے اس میں بھی information جو ہے آپ کو proper available نہیں ہے تو اب اس picture سے ہم نے کیسے جو ہے information کو get کرنا ہے اسی طریقے سے اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ جو satellite جو ہے ہمیں picture جو ہے send کر دی ہے space سے تو those are in dozens and thousands and thousands of miles away and those pictures are then send to the earth تو اس میں جو important information ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس اتنی اچھی نہیں ہو دیکھنے مجھ سے information کو get کر سکیں جی اب اس کے لیے ہم image enhance میں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے جو بطر fighter plans ہیں وہ دشمن کے علاقے میں travel کرتے ہیں اور ایک pilot جو ہے اس information کو sense کرتا ہے اسی کے مطابق پر اپنا plan کرتا ہے fighter اب اس کے لیے بھی اس کو ایک quality جو ہے improve کرنی ہے اسی طرح جو city scan ہے MRI ہے medical sciences میں اس کے لیے بھی ہے earth and spaces mining and exploration of the coal and copper and gold and oil اس کے لیے مطابق تصویریں آپ بناتے ہیں اس کی quality بھی normally اتنی اچھے نہیں ہوتے کب اس سے better informations کو get کر رہا so for that reason we require the image enhancement so image enhancement can be done in spatial domain and the frequency domain frequency domain کو ہم بعد میں discuss کریں گے ٹھیک ہے اب spatial domain جو ہے transformation are point operation and the mask operation اب اس میں ہوتا کیا ہے spatial domain کہ اگر آپ کے پاس ایک picture آ گیا اور اس میں say for example ایک bullet ہے تو پورا picture ہے اس میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں وہ bullet جو ہے exist کہاں کرتا ہے تو اگر میں for example ایک x اور y plane لے لوں تو x اور y plane کے اوپر آپ کے پاس ظاہر ہے کہ وہ bullet جو ہے کسی specific point کے اوپر ہوگا اس کی information جو x, y ہے یعنی what is the x, y these are the pixels where the bullet exists اب اس کو ہم پورے image سے ایک specific part کو لے کر اس کی quality کو improve کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ quality کس sense میں ہے میں اگر آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر ہمارے پاس ایک grey scale image ہے یعنی black and white اس کو ہم normal liable black and white تو خیر الگ ہے یا black ہوگا یا white ہوگا لیکن grey scale image میں یہ ہے کہ اگر black ہے تو zero q پر بالکل black ہوگا اور two 55 q پر وہ fewer white ہوگا اگر 8 bits آپ لے جیسے آپ نے پیچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے 256 یعنی zero up to 255 یہ آئے گا تو اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ zero جو ہے paper black ہوگا اور 255 جو ہے وہ paper white ہوگا تو اب اس کے بیچ میں یہ range آپ کے پاس exist کرتا ہے تو کس طریقے سے ہم یہاں پر جو پکسل ہیں اس کو ایڈجسٹ کریں کہ وہ جو object ہے وہ ہمیں زیادہ کلیرلی ویزیبل ہوگا اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے operation deal with the pixel intensity values انڈیویجولی یعنی کون سا ہوگا کہ جس کے اوپر ایک پکسل ہے اس کی value یعنی اگر zero ہوگا تو بلکل black اگر 255 ہوگا تو وہ بلکل white اب اس میں یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ item یا object exist کر رہے ہیں اس ٹیک اس پکسل کی value کیا ہے یعنی اس کی intensity کیا ہے اب اس base کے اوپر ہم پر یہ decide کرتے ہیں کہ اس کی intensity کو maximize کریں یا پر minimize کریں so the intensity values are altered using particular transformation techniques as per the requirement اب اس کے لئے جو ہے ہمارے پاس پر مختلف طریقے ہیں جو ہم apply کرتے ہیں اور اور quality کو better بنانے کی کوشش ہم کرتے ہیں میں اگر صرف example کی خاطر ٹیک ہے میں نے یہاں پر آپ سے کہہ دیا کہ اگر وارڈ میں ایک image save for example میں نے لے لیا ٹیک وہ میرے میں ایک آئٹم میں نے سے فارمیٹ میں نے ساپر ایک امیج منتر ہوگا اب دیکھیں یہ ایک ایمیج آن گیا اب اس ایمیج کے اوپر آپ کلک کر کے فارمیٹ میں آپ آئیں فارمیٹ پیکچر تب ہی دیکھیں نا اس کے مختلف طرح کی ایفیکٹ سے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو شیڈو ہے ٹرانسپیرنسی آپ دیکھیں اس کی بلر یہاں دیکھ رہو نا کس سے کیا ہوتا ہے تو یہ شیڈو کے لیے ہے اسی طریقے سے اگر آپ گلوو کے لیے ہیں تو دیکھیں اب اس کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں شارپنس ہم اس کی کر دیتے ہیں تو دیکھیں اس کی کوالٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے دیکھیں کنٹراسٹ ہے برائٹنس ہے کنٹراسٹ ہے تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایفیٹس ہے جو ہم اس پیکچر کے اوپر ڈپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سادہ الفاظ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ ڈسکشن ہماری اس کے حوالے سے ہے اچھا ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایفیٹس ہے جو ہم نے ایمیج بنا دیا اس پیکسل کے لئے تو اب یہ جو ویلیو ہے اس کا اس کے نائبرنگ کوئی پیکسل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اگر آپ ایک پیکسل کی جو ہے کو چوز کر کے آپ اس کی انٹرنزٹی کو انکریز کرنا چاہتے ہیں یا پھر ڈکریز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے نائبر کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا تو کوئی اثر نہیں پڑتا ہاں اگر آپ گروپ آف پیکسل کو لیتے ہیں تو گروپ آف پیکسل کو آپ چوز کرتے ہیں اور اس سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میں اگر اس کی کوالیٹی کو امپروف کرتا ہوں یا ڈکریز کرتا ہوں وہ پورا گروپ آف پیکسل افیقت ہوگا لیکن یہ نہیں کہ اس کا نائبرنگ کے جو پیکسل ہیں کیا اس کے اوپر بھی اس کا کوئی افیق یا اثر پڑے گا کیا نہیں پڑے گا ایسا جہاں آجاتے ہیں ایک پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے اچھا 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 So there are the following six techniques with the help of which we may change an effect in the pixels intensity one is the image negative contrast stretching thresholding اب دیکھے نام سے آپ کو تولہ سا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ negative effects میں کیا image negative میں جو زیادہ intense image میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر وہ آپ کو bright نظر آتی ہے اور جو less intense ہوتے ہیں original میں وہ آپ کو dark نظر آتی ہے ٹھیک ہے thresholding brightness enhancement long transformation and power law transformation so these are the four techniques so mask is a small matrix and it's useful for the blurring sharpening edge detection and more اب مگر میں کہتے ہیں کہ mask operation کیا ہوتا ہے اب یہ چھوٹا سا ایک میٹرکس آپ جوس کرتے ہو from the original image آپ اس کی کو blur کرنا چاہتے ہو یا اس کی sharpening آپ کو یا ان کے edges یا corners کو آپ ڈیڈیکٹ کرنا چاہتے ہو کہ یہ item کیا ہے تب اس کے لئے آپ mask operation یا matrix اب use کرتے ہیں new image is generated by multiplying the input image with a mask matrix اب اگر آپ ایک نیا image generate کرتے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ جو exact pixels ہے اب اس pixels کی intensity کو آپ یا maximize کرو گے یا پھر minimize کرو گے depending on the situation تو آپ جب اس کو change کرو گے تو اب جب نیا آپ کے پاس image آئے گا تو اب اس میں وہ specific جو portion ہے جس کے اوپر آپ کوئی operation کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو اس کی quality یا اس کی جو pixel values ہیں وہ change ہوئی ہوں اب اگر میں یہاں پر آپ کو بتا دوں دیکھیں یہاں پر کہ اگر میں اس کی فارضیاں پر brightness کو کم کروں تو وہ پورے image کی ہو رہی ہے لیکن یہاں پر ہم ایک specific portion کیا ایک specific part کیونکہ یہ image office میں میں لگا ہوا image ward میں لیکن اگر آپ اس کو کرو گے اس میں kolon ra میں یا photoshop میں یا autocad میں تو اس میں پھر آپ کسی بھی region کو آپ اٹھا کر اس کو direct لیے آپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم پروگرامنگ پوائنٹ آسیو سے بات کرنے ہیں ٹھیک ہی so the output value thus depends on the nabering input values اب ایسی صورت میں جو ہے جو output image ہے اس کیا جو value ہے وہ اس کے nabering pixel values کے اوپر بھی depend کرتے ہیں کیوں مثلا دیکھیں ایک bullet آپ نے لے لیا چوز کیا اب اگر میں آپ سے کیا کہ اس bullet کو آپ لیں اور اس کو آپ جو ہے اس کو زیادہ bright کر دیں کہ مطلب ہے آپ کو زیادہ clear لی نظر آ جائیں تب اس کے لیے آپ پہلے یہ select کرنا ہوگا یا یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ bullet ہے کہاں پر اب اگر اس کے value آپ change کروگے تو ظاہر ہے کہ اس کی جو nabering جو pixels ہیں اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس کے nabering کے میں جو bullet ہیں اس کے nabering میں جو pixels ہیں اس کے value کیا ہو ٹھیک ہے اب اگر for example آپ اس میں یہ care نہیں کروگے تو آپ کو پھر ایک plan نظر آئے گا کیسے مطلب پھر آپ deduct کر سکتے ہو کہ یہ ایک bullet ہے کہ یہ bullet نہیں ہے مثلا دیکھیں اگر آپ یہاں پر یہ والا ایک image آپ لے لیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس corner کو choose کیا ہے یہاں پر یہاں پر دیکھیں یہ ایک corner ہے اب اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو it is a 4 by 4 matrix ٹھیک ہے اب جب بھی یہ 4 by 4 matrix آپ نے لے لیا ٹھیک ہے اب کیا آپ کر رہے ہو کہ آپ اس کی effect کو آپ change کرنا چاہتے ہو تو for this purpose آپ نے کیا کیا کہ اس کو multiply کیا one by nine کے ساتھ یعنی اس کی جو بھی exact value ہوگی اس کی جو strength ہے یا intensity ہے آپ نے اس کو one by nine کے ساتھ multiply کر یعنی اگر یہ 3 ہے تو یہ 3 by nine ہو جائے گا 16 ہے تو 16 by nine and so forth تو اب اگر فاردین اپل یہ والا image آپ نے لے لیا اور اس کے اوپر دیکھے کہ آپ نے mask کو apply کر دیا تو اب اس سیدے کو یہ image بن گیا صحیح اسی طریقے سے جو ہے آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے اس کی intensity کو change کر سکتے ہو for this purpose there are the following six techniques with the help of it you can change the intensity of an image number one is the negative so negative effect میں کیا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ اس کی وہ تو اگر آپ فاردین اپل اس لائن کو up or down کرو گے تو اس کی image آپ کو negative value آ جائے گی اسی طرح اگر log آپ دیکھ لیں تو اس کے لیے یہ ہے انتھ روٹ ہے یہ ہوا ہے تو مطلب اس میں اگر آپ اس کو apply کرو تو ڈیفرنٹ طریقے سے اس کا اثر یا effect جو ہے آپ کے image کے اوپر پڑتا ہے اس تکر آپ identity تو یہ the inth power آپ کے پاس یہ آگیا ہے اور inverse log ہے تو inverse log کے لیے یہ ہے تو اگر فار ایزمپل آپ اس کو apply کرو گے تو اس میں سے ہر ایک کے different type of effects ہوں گی image کے اوپر اچھا اب ہم اس کو discuss کرتے ہیں one by one so number one is the image negative so negative images are useful for enhancing the white or grey details embedded in dark regions of an image اب اگر فار ایزمپل آپ کے پاس ایک image ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس آگیا ہے اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس dark regions جو ہے نظر آرہی ہیں یعنی ایک night time میں آپ نے ایک picture لے لی یا فار ایزمپل آپ نے جو ہے ایک picture لے لی کہ جہاں پر lightning جو ہے کم ہے یعنی ڈارک region اس میں زیادہ ہے تو پھر آپ کیا کرنے چاہتے ہیں اس کے اوپر brightness کو آپ increase کرنا چاہتے ہو یعنی white means the brightness our grey یعنی white اور grey میں اور black میں آپ فرق کو understand کرنے ہیں کہ white بلکل اگر میں یہ کہہ دو کی ہے black کیا یہ dots آپ دیکھیں تو دونوں میں یہ black and white and یہ black لیکن اس black سے اگر آپ white کی طرف جائیں گے تو this is called the grey level تو grey level میں کیا ہے dark black light black and so forth تو اس طریقے سے جو ہے آپ کے پاس اس کی value آئیں گے تو کس purpose کے لیے زیادہ useful ہے کہ جب آپ کے پاس dark region کے اندر آپ کے پاس کچھ items ہو اور آپ اس کو bright کرنا چاہتے ہو یعنی اس کو clearly see if you wish to see it clearly مثلا دیکھیں ایک اندیرہ ہے and a cat is sit in that dark and you take an image and you take an image تو اب یہ billy اور اندیرہ میں اگر آپ image میں لے لیں گے تو in the dark it is seated لیکن اب آپ اس billy کو یا cat کو آپ کیا کرنا چاہتے ہو clearly visualize کرنا چاہتے ہو تو ظاہر ہے کہ the cat is not totally black maybe it is not a totally white maybe it is in between جو بھی ہے لیکن اب اس اندیرے کے region سے آپ نے اس کو get کرنا ہے کہ یہ جو specific object ہے میں اس کو clearly visualize کرنا تو کچھ چیزیں آپ کو اس میں get کرنا ہوں گی کہ آپ نے اس کے coordinates کو get کرنا ہوگا فیلحال جو ہے میں coordinates کی چاہتے ہیں جو ہے آپ اس کو پاہ رہی آپ local相撲 رہے scream سے محل رہے def Service کےکل آپ کے پاہ تھائیں؟ تو ان کے پاہ Charlie ہرب دیکھیں اب رہے ہیں اب ماں خریف ہے تو اب ایسی صورت میں جو ہے آپ نے اس آبجٹ کے کوارڈینٹس کو ڈیڈٹ کر کے اس کو کے اندر اس ریجن کے اندر آپ نے ان پکسلز کی ویلیو کو برائٹ کرنا ہوگی یا انہانس کرنا ہوگی یا وائٹ کرنا ہوگی تاکہ وہ جو کیٹ ہے اندیرے میں بیٹھا ہوئے اس کو آپ جیزا کلیر لی شو کر سکیں اب اس کا دہ نیگیٹیو آف این ایمیج ویڈا گریہ لیویل اندرین زیرو اپ ٹو ایل مائنس ون اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ زیرو ٹو ایل مائنس ون is obtained by using an expression s is equal to ایل مائنس ون مائنس آر اب ایل مائنس ون کیا ہے جو گریہ لیویل اور آر کیا ہے پکسل ویلیو آف این ایمیج جو ایمیج کی پکسل ویلیو تو آپ اس کو اس سے مائنس کرو گے تو آپ کے پاس اس کا جو ریزلٹنٹ ہوگا وہ آ جائے گا اب میکسیمم پکسل ویلیو کیا ہو سکتی ہے اس ریجن میں وہ آپ نے لی اور آر کیا ہے کہ ایک ایڈیل ایک ایمیج ہے اس میں اس کی پکسل ویلیو کیا ہوگی تو اس کو آپ اس سے مائنس کرو گے تو آپ کے پاس اس یعنی جو ریزلٹنٹ ویلیو ہے وہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ this is a ship it is in a dark blue water آپ نے کوئی ایمیج مل گیا اب اس میں سے آپ نے اس شیپ کو زیادہ کلیرلی ویزیولائز کرنا ہوگی تو آپ نے کیا کیا کہ جو آپ کی آرک ایگزیسٹنگ ویلیو ہے وہ آپ نے میکسیمم سے مائنس کر دی تو جتنی یہ black ہوگی ٹھیک ہے تو اتنی وہ white آپ کو show ہوگی اور جو white portions ہوگا یہاں پر وہ آپ کو black show ہوگا ٹھیک ہے یہ مطلب آپ اس کو inverse نہیں کہتے ہیں میں اتنا آپ کو بتا دوں بلکہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر l-1 the maximum pixel value کی کیا ہوگی ٹھیک ہے تو وہ آپ نے لے لی اب یہ جو ایمیج ہے اس میں اس پیکسل کی ویلیو کیا ہے تو وہ آپ نے اس سے مائنس کر دی so this is the image in negative میں اگر ایک اور سنس میں آپ سے ایک بات کر دوں ٹھیک ہے کہ آج کل تو خیر یہ وہ دور ختم ہو گیا پرانے زمانے کے جو کیمرہ تھے آپ اس میں negative لگاتے تھے ٹھیک ہے اور negative پھر آپ تصویر کہیں تھے پھر آپ اس کو photographer کے پاس لے کر اس negative کو نکال کر اس سے پھر positive images وہ بناتا تھا ٹھیک ہے تو اس negative میں آپ دیکھ لیں کہ جو bright areas ہوا کرتی تھی تو وہ آپ کے پاس positive image میں وہ black نظر آتی تھی اور جو image میں آپ کے پاس black areas نظر آتی تھی تو وہ ادھر آپ کو bright نظر آ رہی تھی ٹھیک ہے نا تو exactly یہی effect جو ہے اب اگر for example یہ آپ کے پاس ایک image ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس negative آ گیا ٹھیک ہے اب اس کو آپ اگر positive میں convert کریں گے تو یہ پھر ایسے نظر آ جا آپ کو ٹھیک ہے لیکن negative effect میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس negative effect آپ apply کرتے ہو تو آپ کے وہ item جو ہے زیادہ clearly نظر آ جاتا ہے اور یہی چیز آپ دیکھ لیں کہ آپ xray جب نکالتے ہیں تو it is on a negative plate اور ڈاکٹر اس سے جو ہے diagnosis easily کر سکتے ہیں as compared to the original image this is the relevant MATLAB code for this purpose clear all clc close all image آپ نے read کر دیا ٹھیک اب size آپ نے اٹھا کر ایک matrix میں ڈال دیا اس object کا ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ loop لگا دیا ٹھیک ہے and dono images آپ نے plot کر دیا تو کوئی بھی image for example یہ میرے پاس ایک image ہے abc.gif.rpng تو یہ جب آپ اس کے اوپر operation چلا ہو گئے so it will result you this image باتیں سمجھ آگئی کیا نہیں تو اسی code کو آپ اپنے ساتھ copy کر لیں ٹھیک ہے اس کو apply کر لیں MATLAB میں ٹھیک ہے so you will get a proper result اب جس طرح miss آپ نے کہہ دیا کہ مطلب یہ میں python میں تو یہ مطلب python میں بھی آپ کر سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ادھر اس کا طریقہ کافی difficult ہے یہاں پر آپ نے مطلب بہت آسانی کے ساتھ اب آپ یہ اب آپ دیکھیں نا یہ l minus one ہے تو l مطلب ہمارے پاس اس میں two fifty six ہے تو minus one تو یہ two fifty five ہو جائے گا اور r جو ہے اس کی جو exact value اب آپ لینا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لگ دیا کیا minus ai j یعنی اس کی جو current value ہے وہ آپ نے اس سے minus کر دیو تو اگر for example یہاں پر آپ کے پاس two fifty five ہے ٹھیک ہے نا اور آپ اس سے یہ والا minus کر دیو یہ black area تو two fifty five white کے لیے ہے تو یہ آپ کے پاس bright نظر آئے گا لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ gray آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی اس کی maybe اس کے value جو ہے یہاں پر fifty six, fifty seven, fifty eight یا hundred, hundred and one, hundred and two وہ آپ minus کرو گے تو یہاں پر آپ کو یہ gray form میں ایسے نظر آئے گا اسی طرح اگر آپ white لے لیتے ہو تو means کہ say اس کی جو intensity ہے it is two fifty five so two fifty five minus two fifty five تو اس کی pixel value کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی تو جب zero ہو جائے گی تو means کہ وہ چیز area جو ہے آپ کو black نظر آئے گا میں نہیں کہوں گا یہاں پر کہ black کو آپ نے white میکن وارڈ کرنا ہے black کو black کو black کو black پکا black 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 صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے تو black کو white میں آپ نے convert نہیں کرنا white کو آپ نے black میں convert کرنا ہے بلکہ it depends on the formula that is over here کہ اس کی intensity کیا اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے یعنی l minus one ہمارے پاس جو maximum pixel value ہے so it is two fifty five ٹھیک ہے یہ میں اس لئے two fifty five لے رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس eight bit screen information ہے تو اس میں two fifty five ہوگا لیکن اگر two اگر four bit screen ہوگا تو اس کی value پھر sixteen ہوگی تو sixteen minus آپ نے پھر value کرنی ہے چونکہ جنرلائز فارم میں تو اس وجہ سے میں two fifty five two fifty five بار بار بول رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے تو مطلب جس کی intensity زیادہ ہوگی whiteness یہاں پر زیادہ ہوگا تو وہ ادھر آپ کو black فارم میں negative میں نظر آئے گا اور جہاں brightness جو ہے لس ہوگی یعنی black ہوگا تو ادھر آپ کو bright نظر آئے گا so with the help of this you are adding the negative effects into the image تو ایک positive image سے آپ نے ایک negative image بنا دیا ٹھیک similarly جو ہے اگر آپ کے پاس ایک color ہے تو color میں پھر آپ کے پاس 24 bit true colors ہوتے ہیں 16 bit true colors ہوتے ہیں وہ پھر depend کرتا ہے پھر اس حوالے سے اس کا طریقہ اور procedure پھر الائدہ ہے لیکن یہاں پر اگر میں black and white کی بات کروں گا تو وہ آپ کو اس shape میں یا form میں نظر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر اگر یہاں پر اگر تو aij is the matrix and ij are the pixels currently in read تو وہ اٹھا کر یہاں پر آپ نے ڈال دی یہاں پر اور یہ loop چلے گا ڈال دی ام تک ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کے پاس complete جو image ہے اس کو positive سے negative میں convert کر دے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پر میرے پاس ایک screen ہے ٹھیک ہے یہ اگر میرے پاس original image ہے ٹھیک ہے اور میں اس کے اوپر یہ والا algorithm یا technique apply کر دوں so i will get this image تاب اگر آپ اس image کو دیکھ لیں اور اس image کو آپ دیکھ لیں تو یہاں پر جو آپ کو اب دیکھیں نا یہ white تو نہیں ہے نا نہ black آپ اس کو آپ grey کہتے ہو ٹھیک ہے نا تاب اس کی جو pixel value ہوگی وہ اس سے subtract ہو گئی تو اس سے دیکھیں یہ portion آگیا جہاں پر بالکل dark black نظر آ رہا ہے ہاں تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس یہاں paper white نظر آ رہا ہے کیونکہ 255 سے آپ black کی value zero آپ subtract کرو گے so you will get 255 اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہاں پر the joker nose تو اس کو اگر آپ توڑا سا observe کر لیں تو black ball ہے لیکن black ball کے اوپر یہاں پر ایک grey spot نظر آ رہا ہے تو اب اگر black ball آپ نے لیا تو اس سے آپ black spot کو زیادہ easily ڈیڈیکٹ نہیں کر سکتے لیکن جب آپ نے اس میں negative effects ڈال دی تو وہ black spot دیکھیں یہاں پر زیادہ clearly اب وہ visible ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں میں تھوڑا سا ایک بات بتا دوں میں نے ایک ڈاٹر کے ساتھ بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ جو جانور ہیں animals ٹھیک ہے وہ ملتب ان کی جو visualization ہے اور understanding ہے وہ image سے related وہ کیسے ہیں ٹھیک ہے تو میڈیکل ڈاکٹر تو اس نے یہ کہا کہ the animals are the color blind اس وجہ سے ان کو رات کے اندیرے میں بھی چیزیں زیادہ clear نظر آتی ہیں I think آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے مثلا اگر آپ دیکھیں کہ share یا cheetah یا reach وغیرہ ٹھیک اگر آپ اس کو نیشنل جو گرافکس میں آپ دیکھو اس کے اوپر light یعنی پڑتے ہیں تو اس کی آنکھ کا ہم کہتے ہیں کہ چمکنے لگتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چمکنا اور یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے brain میں جو image transfer ہوتا ہے وہ color blind ہوتا ہے یعنی اس کے دماغ میں color یا picture information جو ہیں وہ صرف black and white and grey farm میں transfer ہوتی ہے نہ کہ red, green, blue, orange and purple اس طریقے سے تو اب اگر ہم اسی کو لے لیں اور اس preliminary knowledge کو ہم کمپیوٹر میں compare کر دے ڈال دیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ let the computer to understand the image تو اسی سے یہ آئیڈیا لیا گیا کہ let's consider the computer to be a color blind تو جب ہم اس کو color blind consider کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو چیزوں کو زیادہ clearly visualize اور understand کرنے کے لئے ہم اس کے effects کو change کر دیتے ہیں تو اگر image processing کے other techniques بھی ہم پڑھیں گے اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ image کو visualize اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں جو ایک basic ایک effect ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو grey scale اور negative میں آپ convert کر دیں کیوں کہ ایسی صورت میں آپ کے پاس جو pixels information atom کے جو edges وہ زیادہ clearly visible ہو جاتی ہیں اور اس base پہ پھر آپ compare کر دیں کہ اب اگر یہ clear ہے تو میں کس category میں ڈال دوں یعنی bullet کے category میں ڈال دوں stone کی category میں ڈال دوں یا پھر knife کی category میں ڈال دوں so looking to the structure of the image over there ہم اس کو پھر decide کرتے کہ ہم نے اس کو کس area میں یا کس range میں fix کر دینا ہے اچھا next ہم کریں گے ٹھیک ہے تو چھوٹا سا ایک break لے لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے break کے بعد ہم آئیں گے اور پھر contrast stretching and آگے ہم اس کو forward کرتے ہیں ٹھیک ہے recording کو میں فیلال stop کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بشک آپ offline نہ ہوں میں غیرہ